لو بھائیو آج فاتحہ کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں مثال سواب کا بھی اور اتنا آسان بتا رہا ہوں یاد کرنے کی ضرورت نہیں سنتے سنتے یاد ہو جائے گا بہت سے لوگ فاتحہ ہی کرنا نہیں آ رہی انہیں فاتحہ دینے ہی نہیں آ رہی ہے اگر امام صاحب نہیں ہے نا کونڈوں کو تو امام صاحب کو ایسے کھیچتے ہیں کونڈے کی جو فاتحہ ہوتی ہے کہ امام صاحب اگر آدھے آدھے ہو جائیں تو آدھے اس محلے والے لے جائیں تو کونڈوں کی فاتحہ تم بھی پڑھ سکتے ہو اور فاتحہ میری مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر کوئی گھر میں مرد نہیں ہے تو عورت بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے فاتحہ پڑھنا کوئی مردوں کی ذمہ داری تھوڑی ہے یہ تو ایک اسحال سواب ہے عورت بھی کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا یہی فاتحہ بھی یہ فاتحہ کا طریقہ بھی یہی ہو جائے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یا اللہ ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو معاف کرنا اس پر جو تُو نے سواب عطا کیا سب سے پہلے تُرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں مولا قبول کر لے یہ ہو گیا اس کے بعد یا اللہ جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول جتنے بھی صحابہ جتنے بھی صحابیاں اور جتنے بھی ولی دنیا میں آئے جتنے بھی مسلمان جتنے بھی مسلمان عورتے مسلمان بڑھ دنیا میں آئے انتقال کر گئے سب کو پیش کرتے ہیں مولا قبول کر لے لو میان سب ہوگئے نہ ہوگا دو جملوں میں ولی بھی آگئے نبی بھی آگئے رسول بھی آگئے مسلمین و مسلمان بھی آگئے سب آگئے یا آگئے آپ کیا کرو جتنے تمہارے گھر سے انتقال کر گئے ان کا نام لے لے کہ مثال کے طور پر کسی کے دادہ یا اللہ میرے دادہ انتقال کر گئے ان کا نام لے لوں میری دادی انتقال کر گئے یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتا ہوں میرے نانا میری نانی میرے پردادہ میری پردادی کسی کا بھائی کسی کی ماں کسی کا باپ سب کو نام لے لے کے یا اللہ ان کی روح کو پیش کرتا ہوں قدول کر لے پھر کہ کوئی تیرا دوست کو اسے بھی شامل کر لے یا اللہ میرا دوست فلا انتقال کر گیا اس کی روح کو پیش کرتا ہوں تیرا کوئی اور دوست کوئی اور رشدار کوئی خاندانی کوئی ملنے والا کوئی گاؤں والا سب کو کوئی انتقال اور نیا کرتا جائے اسے بھی شامل کرتا چلا جائے انتقال ہو گئے آج رات کو دوپیر کو حکم یہ ہے شریعت کا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو کیا حکم ہے شریعت کا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دو مگر نہیں کر رہا گاؤں میں اپنی وہ بھی تو دکھا گا کہ میرے جنادے میں دیکھو کتنے لوگ آئے سمجھ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں خبر کرے گا مولانا لوگ کہہ رہے ہوں گے صبح کو دس بجے دفن کر دیئے نہیں نہیں میرے سم میمان نہیں آ پائیں گے تیرے بھئی سم میمان کیوں نہیں آ پائیں گے موبائل کا زمانہ ایک میلٹ میں فون کر دیا کیوں روک رہا چوبیس گھنٹا کیوں روک رہا بیس گھنٹا حکم ہے شریعت کا جتنی جلدی ہو سکے دفن کر ہے نا لیکن نہیں زمانے کو دکھانا ہے کہ میرے ہاں دیکھو جنادے میں کتنے لوگ آئے تھے فلا نیتا جی کو بھی فون کر دیا ہاں کر دیا وہ بھی آ رہے دو چار گارڈوں کے ساتھ فلا نیتا بھی فلا نیتا بھی الکشن کا ٹیم ہے تو زیادہ نیتا آ جاتے ہیں الکشن کا ٹیم نہیں ہے تو نیتا زیادہ نہیں آتے یہ بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی یار تو مجھے بتا تیرے مرنے والے کو کتنا فائدہ ہوگا لوگوں کان کھول کے سن لوگ ان انتقال ہو جائے سب کو خبر بھیجا دو ٹیم متعین ہونا چاہیے جل سے جل اپنے مرنے والے کو قبر نصیب کراؤ جل سے جل اس کو سپردے خواب کرو حکم ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے جنادے کی دفن میں جلدی کرنا چاہیے لیکن ہمارے ہیں کہ دکھاوے یا نہیں ختم ہوتے اس کے جنادے میں کتنی کارے آئیں تھیں اس کی جنادے میں کتنے ٹیپٹر آئے تھے اس کے جنادے میں کتنے ٹرالی آئی تھی اس کے جنادے میں کتنے لوگ آئے تھے اس کے جنادے میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے لوگو کان کھول کے سنو خدا کی قسم تمہارا بڑا اور چھوٹا رب کے ہاں نہیں ہے لوگو آپ نے نہیں دیکھا یار جب تم قبر کے حوالے کر رہے ہو امیر ہے امیر ہے وہ بھی دو گز کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے قریب ہے وہ بھی دو گز کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے مجھے بتاؤ ایسا تو نہیں ہے یہ امیر ہے اس کا کفن سونے اور چاندی کے تاروں میں بنا ہوا ہے لاؤ یہ امیر ہے اس کا کفن بہت زیادہ قیمتی ہے زیادہ فرق ہوگا دو چار پانسو کا فرق ہو جاتا ہوگا کفن کے کپڑے مور تو نہیں ہوتا بھائی اور زندگی میں دیکھو ایک آدمی پانسو روپے کا سوٹ پہنڈا اور ایک آدمی خالی پانچ ہزار روپے کی بیلڈ ڈالتا یار یہ کیا طریقہ تم لوگوں کا میں سب غبارے ہڈوا دوں گا یہ غبارے غبارے پڑھ لوں میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں آپ عزت و قدر کے ساتھ سنو پتہ نہیں کونسی بات تمہارے دل کو چھو جائے اور آپ اس پر عمل کر لیں یہ غباروں سے نہ کھیلو تم بچے نہیں ہو غباروں سے کھیلنا ہو تو میلے میں چلے جانا یا کئی پچاس روپے کا پائکٹ لیانا جتنے چاہو گھر میں بیٹھ بیٹھ کے پھولانا اور پھولنا تم سے کوئی منع بھی نہیں کرے گا وہ تمہارے اپنے ہوں گے اب یہ پورے گاؤں کے غبارے اگر ایک غبارہ پھول دیا صبح کو جھگڑا ہو سکتا ہے کہ فلا نے ایک غبارہ پھول دیا سادے کا کام ایسی ہوتا فلا نے ایک غبارہ پھول دیا اب دو حساب میں بھی پھوڑ ہوں کہہ گا چندہ تو میں نے بھی دیا تھا تو کمیٹی والوں پھولا کے دینا پڑے گا صبح کو خوڑ کے مانے گا وہ بھی مانے گا تو اس لئے بھائی ایسے کام نہ کرو جس میں آپ کو صبح کو یہ سب کرنا پڑے بات بات آدمی ہوتا ہے میاں ہوتا ہے اور کیا ابھی لوگ ڈان میں وہ ہو گیا تھا نماز پانچ لوگوں کا پڑھنت کا ہو گیا تو نہیں ہو گیا تھا تو جس نے کبھی نماز پھولی وہ بھی کھیچا پھر گیا تھا کہہ رہا ہے نماز تو میں بھی پڑھو ہوں کہ یہ بتا رہا ہوں میں جن نے کبھی نماز نہ پڑھی تھی اسے کہا پانچ لوگ پڑھلے کہ نہیں چندہ میں نے بھی دیا مسجد میں برابر پڑھو گا میں بھی اسے لگ رہے تھا یہ لوگ ڈون لگا کرونا میں پتہ نہیں کم مر جاؤں مسجد میں مروں تو اچھی بات ہے تو بھئی اچھی بات ہے تم مسجد میں مرو لیکن یار یہ کرونا میں تھوڑی تھی نماز نمازیں تو ہر غفت ہے نا اب آو کھشتن کے اب پھر نہیں دیکھتے اب خالی جمعہ جمعہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اعلان ہو جائے کوئی مسجد میں نہیں جائے گا پھر دیکھو تو پھر دیکھو ہر آدمی کہ میں تو ضرور جاؤں ہوں رمضان شریف جو گزرا ہے بڑے جھگڑے ہوئے مسجد میں چندے تک نے دیا اماموں کو تنخہ تک رہا گیا یہ کہا تھا لوگوں میں صحیح بتانا ہوں میاں وہی دنگے جو پڑھ رہا ہیں ہم نہیں دنگیں یہ غلط بات ہے وہ مجبوری کے حالات میں تھا اچھا امام کو تنخہ نماز کے اوپر تھوڑی نہ دی جا رہی ہے اگر نماز کے اوپر تنخہ دوگے نا تو پورا گاؤں بیچ کے لئے دو تو ایک نماز کا بدرہ نہ دے سکتے تنخہ جو دی جا رہی ہے اس کے وقت اور اس کے ٹائم کی بھی جا رہی ہے نماز کی تنخہ نہیں دی جاتی ہے نہ نماز کی تنخہ کوئی دے سکتا ہے نہ نماز کی تنخہ کوئی لے سکتا ہے بس اس کا جو ٹائم ہے تو وہ ٹائم تو لوگ ڈون میں بھی خرچ کر رہا ہے تم نماز پڑھو تب بھی ٹائم خرچ کر رہا ہے نماز نہ پڑھو وہ تب بھی ٹائم خرچ کر رہا ہے ہمجھ رہے ہیں آپ تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ ڈون زندگی کا لگ جائے ایک دن زندگی کا بھی تو لوگ ڈون لگنا نہ لگنا تو اس سے پہلے کہ زندگی کا لوگ ڈون لگ جائے نمازوں کی تیاریاں کر لو نمازیں شروع کر دو جس دن زندگی کا لوگ ڈون لگ گیا نا اب تو مسجد میں آ بھی رہتے ہیں آپ زبردستی پھر زبردستی بھی نہیں جا سکتے گھر والے ایک نماز پڑھ کے عزیز اقربہ ایک نماز پڑھ کے من و مٹی کے نیچے دوا دیں گے کبھی نکل کے نہیں آ سکتے سمجھ رہے آپ تو میں ارز کر رہا تھا توجہ کرنا لوگوں ہم جنازے میں جاتے ہیں جاتے کے نہیں جاتے ہیں میری ماں بہنیں بلکل خاموش رہے ہیں بچوں کو بچیوں کو خاموش رکھیں کوئی بچہ نہ بولے کوئی بچی بول نہیں اس کو خاموش کر لیں اتنے میں تقریر شروع کر رہا ہوں میں انشاءاللہ تقریر آپ سے وعدہ کیا جتنی تقریر آگے بڑھے گی اتنے ہی آپ کو اچھا لگے گا آپ محبت سے سنیے گا توجہ کیجئے گا